دوستو ایک شخص گھر آیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ ہمارے غسل خانے کے پاس جو درخت ہے اسے کٹوا دو میری قیرت گوارہ نہیں کرتی کہ جب غسل کر رہی ہوتی ہوں تو پرندوں کی نظر مجھ پر پڑتی ہے وہ بیوی کی اس بات سے بہت متاثر ہوا اور درخت کٹوا دیا وقت گزرتا رہا ایک دن وہ خلاف معمول اچانک گھر آیا تو دیکھا کہ بیوی کسی مرد کے ساتھ مشغول تھی اسے بہت دکھ ہوا وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر بغداد چلا گیا اللہ نے کاروبار میں خوب برکت دی اور وہ اپنے کاروبار کی بدولت بغداد کے سرکردہ شہریوں میں شمار ہونے لگا یہاں تک کہ بغداد کے کوتوال تک رسائی بھی حاصل ہو گئی ایک دن کوتوال کے گھر چوری ہو گئی پولیس نے مجرم کا سراغ لگانے اور اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی لیکن سب ناکام رہے اس نے دیکھا کہ ایک شیخ کا کوتوال کے گھر آنا جانا ہے اور کوتوال ان کی بے حد تعظیم بھی کرتا ہے لیکن ایک بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ شیخ آدھے پاؤں پر چلتے ہیں پورا پاؤں زمین پر کیوں نہیں رکھتے اس نے کسی سے وجہ پوچھی تو اسے بتایا گیا کہ یہ پورا پاؤں زمین پر اس لیے نہیں رکھتے کہ کہیں کیڑے مکوڑے نہ کچھلے جائیں وہ شخص فوراں کوتوال کے پاس گیا اور اسے کہا کہ جان کی امان ہو تو عرض ہے آپ کی چوری اسی شیخ نے کیا ہے جب تحقیق کی گئی تو مال مزرقہ اسی شخص سے برامد ہوا کوتوال نے حیرانی سے کہا کہ ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ شیخ بھی ایسا کر سکتے ہیں لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا اس نے کہا کہ میرے گھر میں ایک درخت تھا جس نے مجھے نصیحت کی تھی کہ جو لوگ ضرورت سے زیادہ نیک نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں وہ عمومن نیک نہیں ہوتے دوستو یہ حقیقت ہے کہ کچھ لوگ فیس بک کی خدود تک ہی با اخلاق رہتے ہیں حقیقی زندگی میں ان کے شر سے ان کے محلے دار ان کے رشتے دار حتیٰ کہ گھر والے بھی پناہ مانگتے ہیں ایسے اخلاق اور نیک نامی کا کیا فائدہ جس سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھائیں جن کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے کوئی واسطہ ہی نہیں اکثر ایسے کرداروں سے واسطہ رہتا ہے کہ ذرا سا جھگڑا کیا ہوا وہ اپنی کمینگی پر اتر آتے ہیں ذرا اختلاف کر کے دیکھ لیں کسی سے اپنی ٹائم لائن پر موصوف کیا بنے ہوتے ہیں اور حقیقت میں کیا ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ظاہری اور باطنی طور پر عامال سالحہ پر چلنے اور ہمارے معاملات و معاشرات پر با اخلاق رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین یا رب العالمین دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو ایسے شریف لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجے کا آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ